اسلام علیکم میرے بھائی اور میری بہنیں آپ سب کو دل سے سلام اور ہندوستان میں رہنے والے جو امن چاہتے ہیں ان کا بھی سواگت ہے اور جو گالیاں کومنٹس کرتے ہیں ان کا بھی سواگت ہے دوستو آج میں بات کروں گا اس آنٹی کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں بات کروں گا اس کیا تھا تم لوگوں نے ہمارے جہادی تنظیم واہ واہ ہمارے حافظ سعید بہت 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 بڑیا ارے اگر ہمہ تھے تو دنیا کو بتاؤنا ہم دنیا کے سامنے یہی تو کہہ رہے ہیں یہ سارے جہادی تنظیم تمہارے ہیں حافظ سعید کو تم نے پالا ہے ہمہ تھے تو بتاؤ دنیا کو تاکہ دنیا بھی دیکھیں تمہارے جہادی تنظیم کی حقیقت دنیا دیکھیں تمہارے حافظ چاچا کی حقیقت اور تمہاری حقیقت لیکن دنیا کے سامنے تو تمہارے کی گیمن ہو جاتی ہے 21 کروڑ کی عبادی اور اس میں بھی 7 کروڑ کے پاس نہ تو پینے کے لیے ساف پانی ہے اور نہ ہی ٹوالٹ ہے کم سے کم اس پر تو غور فرما لیتے پاکستانی میڈیا اور آ کر کے بیٹھ گئے وہ ہندوستان کی فلموں پر سوال اٹھانے کے لیے توبہ توبہ ان دنوں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پاکستان کی ساری میڈیا کو بھانکی گولی دے دی ہو اس لیے نشیر میں اٹھ کر چلے آتے تھے اور اپنا پورا گیان بکر نکل لیا کرتے تھے محترمہ کہتی ہیں کہ پاکستان بھیکاری ہے اگر پاکستان سو ارب ڈالر کرز لینے سے بھیکاری بن گیا تو آپ کا بھارت تو پانچ سو ارب ڈالر کا کرزدار توبہ توبہ اتنا بڑا بھیکاری چناب ہمارا پرائم منسٹر اگر سعودی شہزادے کا ڈرائیور بن جاتا ہے اگر ان کی گاڑی چلاتا ہے تو آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو ڈرائیونگ نہیں کہیں گے اس سے عزت کم نہیں ہوتی اس سے عزت بڑھتی ہے اس کو مہمان نوازی کہیں گے اس کو آجزی ان کا ساری کہیں گے اب اکل کے اندھو تم لوگوں کو اتنی اردو تو آتی نہیں ہے کہ تم آجزی اور ان کا ساری کا مطلب سمجھ سکو اگر کوئی آجزی اور ان کا ساری کا مطلب سمجھا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے پرائم منسٹر گاڑی کیوں چلاتے ہیں لیکن یار جب یہی شہزادہ بھارت گیا تو مودی سرکار خودی سرکار اپلواما 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 چلاتا رہا لیکن محمد بن سلمان نے پلواما کا نام ہی نہیں لیا اتنی بیستی توبہ 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 ہم دنیا میں نمک ایکسپورٹ کرنے میں دوسری کنٹری ہیں پاکستان دنیا میں نمک بھیجتا ہے یار بھارت میں بھی تو ہمارا نمک استعمال ہوتا ہے اپنے کھانوں میں ہمارا نمک استعمال کر کے ہمارے اوپر ہی زبان درازی توبہ توبہ اتنے بڑے نمک ہرہا ہوں کہتے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی سمسیہ ہے پانی کم ہے لوگ پیاسے مر رہے ہیں جناب پانی ہمارے پاس کم ہے اور پانی کے بجائے گائے کا پیشاب آپ لوگ پیتے ہو توبہ توبہ کھناتی ہے تم لوگوں پہ ہم پر دہشتگردی آتنگ وادی کا الزام لگانے والے موڈی کے چھلو زرہ یہ تو بتاؤ کل بھوشن یادوگ بھی کیا تمہارے پپی کا بیٹا ہے وہ کون ہے آر ایس ایس اور بجرنگ دل جیسے آتنگ وادی تنظیموں کو چلانے والا یہ تمہارا پھوڈی سرکار پاکستان کو دہشتگرد بنانے چلا ہے توبہ 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 اتنے بڑے منافق پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد تو یار آج کے لیے بس اتنا ہی اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی آئے گا اگر مجھے اچھا رسپونس ملا اگر اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے زیادہ لائکس کیے اگر اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیا تو انشاءاللہ میں اس کا پارٹ ٹو بناوں گا آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار لائک کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ